تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہے نہیں جلوے تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں اس کو میں نے پربرزن بنوایا تو میری وجہ سے میر بن گئے جی ناظرین روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین آج کے اس حمارے میں ہمارے ساتھ جو مہمان شریک کے گفتگو ہے وہ ہے منجے ہوئے سیاستدان سابق مرکزی وزیر اور ملکی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے پروفیسر سیفدین سوز صاحب آج ہم ان سے ملکی سیاست اور کانگریس کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ہم ان سے آج گفتگو کریں گے جی سوز صاحب روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ہاں جی شکریہ آپ کا جی سوز صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کافی عرصے سے کانگریس پارٹی سے منسلک ہے اور آپ کانگریس پارٹی کے نشب و فراز جانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں حال ہی میں کانگریس کے قدعور اور متحرک لیڈر گولانبی آزاد صاحب نے کانگریس پارٹی سے استفادیا اس حوالے سے آپ کیا تبصورہ کرنا چاہیں گے میرے ذہن میں جو قفیت ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی ایک تحریک ہے یہ ایک معمولی پارٹی نہیں ہے میرا اندازہ ہے ہندوستان کے چھے لاکھ گاؤں ہیں اور وہ خال ہی کوئی گاؤں ہوگا جہاں کچھ افراد کانگریس سے وابستہ نہیں ہوں گے پورے ملک میں اور اس تحریک میں اتار چڑھا آتے رہے ہیں اور انہوں نے بھی صاحب کا جانا جو ہے ان کی مرضی پر تابع تھا انہوں نے ان ساتھیوں سے جو تئیس گروپ میں شامل تھے ان کے ساتھ شاید مشورہ بھی کیا ہوگا لیکن ان کا جی بر گیا تھا کانگریس سے اس لئے وہ رخصت ہو گئے تو اب تو وہ کانگریس کنارکشی اکتیار کی وہ چڑے گئے ریزائن کیا اور کچھ لوگوں کا کچھ لوگ میرے ساتھ بھی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس موقع پر گولانوی صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ سونیا گاندی جی بیمار ہیں اور وہ بدیش میں ہیں اور راہول گاندی اور پرین کا بھی ان کی تیمارداری کے لئے وہاں گئے ہیں تو ان کا خیر ہے ان کو اندزار کرنا چاہیتا وہ یہاں کنٹری میں ہوتے تو اچھا تھا تو اس لحاظ سے ان کا ریزگنیشن جو ہے وہ تھیوریٹکل ہے وہ لٹکتا ہے اس درمیان کہ سونیا جی تو باہر ہے ان کو ملا کے نہیں ملا انہوں نے کچھ کہا کے نہیں کہا اس میں اب میں نہیں جانا چاہتا تو آپ جو مجھ سے پوچھیں گے بتاؤں گا مجھے تو ذاتی طور خیال ہے کہ کانگریس ایک بڑی پارٹی ہے اور گناہ نیفی صاحب کا کنٹریبوشن بھی رہا پارٹی نے بھی ان کو بڑے عہدے دیئے کانگریس کی انٹرنل پولٹیکی جو اس سے بھی خوبی واقف ہے آپ کے خیال سے آزاد صاحب نے کیوں استفادیا دیکھیں ایک بات ہے جتنے مو اتنی باتیں ابھی ایک کچھ دنوں سے مجھے لوگ کہتے ہیں دلی سے بھی کہتے ہیں یہاں بھی کہتے ہیں کہ ان کو کانگریس پارٹی نے پائے درپائے راج سبا کا ممبر نامزد کیا دو تین بار یہ کیابنیٹ منسٹر بھی رہے اور کوئی عہدہ نہیں جو ان کو آفر نہیں ہوا ورکنگ کمیٹی کے ممبر کمیٹیوں کے چیئرمن اور خود راج سبا میں مجھے یہ گنتی میں نے نہیں کی ہے کچھ لوگ بتاتے میں یہ پانچ بار رہے اور ان لوگوں کا تفسرہ میرے پاس یہ ہے کہ اب پانچویں ہیں چھٹی بار ان کو راج سبا میں جگہ نہیں ملی تو انہوں نے وغاوت کر دی بہتر تو سونیہ گاندی ہی جانتی ہے تو وہ آئے گی یا ان کی طرف سے بھی ڈیلی سے بیان آنے لگے ہیں کانگریس پارٹی کے تو میں جمہو کشمیر کے باشن دے سے یہ کہوں گا کہ یہ نیک فال نہیں ہے تو لیکن آزاز صاحب اپنے راہ عمل پر چل پڑے ہیں ابھی چار تاریخ کو وہ جمہو میں کریں گے لیکن ایک یقین ہے مجھے کہ کانگریس کی ساری تاریخ کو میں جانتا ہوں اور یہ ہے کہ کانگریس پارٹی جاری رہے گی سارے ہندوستان میں جاری رہے گی جمہو کشمیر میں یہ دکا ہے لیکن یہ لما بھی گزر جائے گا اور کانگریس پارٹی کل کے دن کھڑی ہوگی اس میں شک رہی ہے استفعہ دینے کے حوالے سے آزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ کانگریس لیڈرشپ کو مشورے دیئے سجاو دیئے تاکہ جو کانگریس پارٹی کا کام کا چل رہا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی جو ہے دن بے دن زوال پذیر ہو رہی ہے زوال کی شکار ہو رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب سینئر لوگوں کی وہاں پر عزت نہیں کی جاری ہے اب ہمارا جو مشورہ ہے وہ لیڈرشپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ خود فیصلے لے رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں سینئر پولٹیشن ہیں کیا یہ سچ ہے کہ سینئر لوگوں کی باتیں وہاں پر اب مانی نہیں جاتی ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جارہا ہے کسی حد تک تو یہ سچ ہے مگر مجموعی طور پر مجھے جو کفیت دماغ میں ہیں کہ جب 23 لوگوں نے جس میں سبل صاحب آنن سرما وغیرہ تھے تو اس وقت میں جب انہوں نے 23 کا گروپ بنایا اور اس میں ناراضگی اظہار کی میں نے اس وقت سٹیٹمنٹ کیا تھا کہ آپ 23 لوگ سے انہیں گانج کو کیوں نہیں ملتے یہ تو آمنے سامنے بات ہو سکتی ہے میری زندگی کا تجربہ ہے کہ سونی جی کے پاس جاؤ وہ بات سنتی ہے بات کا جواب دیتی ہے اور میں ہمیشہ مطمئن نکلا تو اس لئے 23 لوگ سونی گانجی کے پاس جا سکتے تھے لیکن اگر کسی کا جی بھر گیا وہ کہہ رہے کہ انہیں پرسدلی بھی ان کے ساتھ بات چیت کی تھی لیکن ایک بات ہے یہ تو بڑے لیٹرو میں تھے یہ جا کر سونی گانجی کو کسی چیز پر راضی کروا سکتے تھے لیکن ان کا جی بھر گیا اس کا پھر علاج نہیں ہوتا ہے یہ گئے باہر چار ستمبر کو جمعوں میں جلسہ کریں گے وہ دن بھی گزر جائے گا تو اور سونی جی کو بھی اپنے راستے کا پتہ ہوگا تو لیکن یہ میرے خیال میں خوش آئند بات نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہم نبی صاحب کے لئے سارا نور دی ہے کہ وہ چلتے رہیں گے لیکن چار ستمبر کو جمعوں میں اجلاس ہوگا مان لو تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار لوگ آگے وہ دن بھی گزر جائے گا اور آپ دیکھیں گے کانگرس جماعت اپنی جگہ پر قائم ہے اور دیکھیں میں آپ کو تجربہ بتاؤں گا ایک زمانے میں جائر پرکاش نرائن جیسے لوگ کانگرس میں تھے جائر پرکاش نرائن کو سردار پٹیل کی سیاست سے بہت اداوت تھی دشمنی تھی کیونکہ سردار پٹیل کا دامت پسند لیڈر تھے اور جی پی نے ان پر الزام لگایا تھا کہ وہ بہت تنگی میں سوچتا ہے وہ سکلر آدمی نہیں ہے جائر پرکاش نرائن بہت بڑی لیڈر تھے جوارنا نہرو کے ساتھ کام کیا تھا تو انہوں نے زوردار حمدہ پٹیل پر کیا کہ پٹیل شکلر نہیں ہے پٹیل کی ذہن میں تنگی ہے اس وقت بڑے لوگوں نے کانگرس سے اختلاف کیا اور ریزائن کر دیا ان سب میں ممتاز شخصیت جہر پرکاش نرائن تھی جی پی تو بہت بڑی شخصیت تھی پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو کانگرس کو اتنا دچکہ لگا دوسری دن تیسری دن کانگرس اپنی جگہ پر قائم رہی اور جی پی جیسے لوگ چلے گئے اس لیے کوئی ایسا انقلاب نہیں آئے گا کہ خصوصا جمہوین کشمیر میں کانگرس نہیں رہے گی میں تو کانگرس سے وابست ہوں اور یہاں سینگڈو لوگ ہیں کانگرس کے ساتھ کشمیر میں بھی اور سب لوگ انہیں اتمنان دل ہے ہم تو کانگرس میں ہیں دو چار لوگ پانچ لوگ چھے لوگ کچھ لوگ جائیں گے ابھی کہتے ہیں چونسٹھ لیڈر جمہو میں گئے وہ لیڈر تھوڑے ہیں وہ تارہ چند کے کانشنسی کے ہامی ہے تو یہ کہنا گلت نہیں کہنا چاہا سیاست میں سیچ بولنا چاہیے سیچ تو اپنے لئے ٹھیک ہے مان لیجے انہیں کہا چونسٹھ لیڈر تو آپ جیسے دانشور گینی گے وہ لیڈر کون ہے تارہ چند کے بعد دو چار ہوں گے لیکن یہ تو نہیں ہے کہ چونسٹھ لیڈر جو مو بھرا پڑا ہے لیڈر سے دستیز بڑے لیڈر ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں تو اس لیے جب جائے پرکاش نہ رہے ہیں جیسے لوگ چلے گئے اور دوسرے دن کانگریس اپنی جگہ قائم تھی جائے پرکاش سے بڑی شکشیں گئی اور پھر کانگریس اپنی جگہ پر قائم رہی تو میرا انداز ہے کانگریس اندوستان کے چھے لاغ گاؤں میں ہیں اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہیں جہاں چند افراد کانگریس کے گیت نہیں گا رہے ہیں کانگریس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے تو مجھے پارٹی کی زیادہ فکر نہیں ہے کانگریس پارٹی چل پڑے گی اور یہاں جبوں کشمیر میں بھی کانگریس پارٹی رہے گی آج بھی مجھے کچھ کانگریسی بلاتے تھے میں نے کہا آج میں نہیں آسکتا دو تین دن کے لیے مجھے چھٹی دے دیجئے کیونکہ میں کچھ لکھتا پڑتا ہوں تین چار دن کے بعد بلائیے جاؤں گا میں تو کانگریس ایک سکلر جماعت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ہندوستان کے بیس کروڑ مسلمان جو ہیں ڈیلد جو ہیں ایدیواسی جو ہیں ٹرائبل جو ہیں وہ کانگریس کی طرف دیکھتے ہیں وہ بیجی بی کی طرف نہیں دیکھ سکتے بیجی پی ایک فرق پرس جماعت ہے ہندوستان میں دو ہی جماعت ہیں ہز بھی اختلاف ہے کانگریس کمینسٹ زیادہ بڑھتے نہیں ہیں یہ مجھے سرجی اتنے طب سمجھایا دیکھو ہمارے پر اچھا پروگرام ہے گریبوں کی مدد کا ہے لیکن لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہیں لوگ کانگریس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں یہ تو بڑا علمیہ ہے ہندوستان میں کمینسٹ نہیں بڑے ابھی آپ نے دیکھا تاریخ آمی صافت کلگام میں ہے کہ بھی دیکھا ان کی ٹکر کا کوئی آدمی پیدا ہو گیا یہاں کشمیر میں نہیں ہو گیا یہ تاثیر اور یہ جو خاصیت ہے وہ کانگریس جماعت کی ہے کانگریس ہندوستان میں اس وقت موڈی کے خلاف سب سے بڑا حضبی اختلاف ہے اور یہ نہیں ہے گارنڈی کی موڈی رہے گا ہو سکتا ہے کانگریس ہرائے کی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راہول گانڈی کو کرٹیسزم کرتے ہیں یہ کوئی لیڈر علامت ہوتا ہے اصل نقشہ تو نیچے ہوتا ہے زمین پر راہول گانڈی کی بات نہیں ہے راہول گانڈی کی جماعت کی بات ہے اور اس کی ماں بھی تو ابھی میدان میں ہے پرینکہ میدان میں ہے تو کانگریس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ نہیں ہے لیکن مجھے سے لوگ اس پر افسوس کر سکتے ہیں افسوس چلتا رہے گا اور آزاد صاحب بھی اپنا راستہ نکالیں گے میں نے کہتا کہ ان کا کیریئر ختم ہو گیا وہ سیاست میں ہے تو اپنا راستہ ڈونڈیں گے اپنی پارٹی بنائیں گے اور آپ لوگ سارے دیکھتے ہوں گے کہ کانگریس جماعت قائم ہے یہ سریاست میں جی سوز صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت تھا جو کانگریس پارٹی کی قیادت وہ راستہ سنبھالے ہوئے ہیں لیکن آزاد صاحب کے خط کے بعد اور ان کے استفعے کے بعد کانگریس پارٹی کی جو قیادت ہے اس پر بھی سوالہ نشان کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے یہ خط بھی پڑا ہو گا اس پر گلانے بھی آزاد نے راستہ کی بہت زیادہ تنقید کی ہے کہ آپ ان کی سیاست سے مطمئن ہیں دیکھیں راہول گانڈی یہاں آ گیا میرے صرف خوب بات ہے کی میں نے بھی کی شکوا بھی کیا یہ بھی کیا وہ بھی کیا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بات مانتا ہی نہیں ہے سنتا ہی نہیں ہے وہ غلط ہے لیکن راہول گانڈی کا سٹائل ایسا ہے کہ آپ بات کریں گے تو اسی وقت آپ کو نہیں بتائیں گے کہ وہ کنورٹ ہو گیا جیسے آپ کہتے ہیں ایسے ہی کرے گا وہ اپنی بات اپنے پاس رکھتے ہیں سنتے ہیں بولتے ہیں اس کے بعد وہ وہی کرتے ہیں جو اپنا من کہے گا تو میں راہول گانڈی کو بدل نہیں سکتا اس کا سٹائل اعلق ہے اور پرینکا کا سٹائل اعلق ہے خود سونیہ جی کا اعلق ہے مستر سونیہ جی کا دفتر اتنا ارگنائز ہے کہ میں نے بات کی ان کے پی اے سے تو یہ بات شام تک سونیہ جی کو ملے گی جواب بھی آئے گا راہول جی کا طریقہ دوسرا ہے وہ کام کرتے ہیں باتیں کم کرتے ہیں اور مجھے اندازہ ہو گیا میری بات تو سنتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ سب کی بات پورے انہماق سے نہیں سنتا ہے لیکن راہول جی کو وہاں سپورٹ کرنے میں ابھی میں نے کل ہی ایک بڑے آدمی سے بات کی اس نے کہا سوچ صاحب سونیہ جی نے گئی کرناٹکا کرناٹکا میں ڈیفیٹ کس کو دے دی راہول غاندی نے دے دی کرناٹکا میں جب وہ کانگرس کی طرف داری کے لئے وہاں گئے حضراباد میں اچھا کام کیا تو میں راہول غاندی کی ساری سیاست نہیں بدل سکتا ہوں ان کی سوچ نہیں بدل سکتا ہوں لیکن اپنی بات تو کہہ سکتا ہوں ان کو میں ناحل کیسے سمجھ لوں گا میری بات کا جواب دیتے ہیں میرا ٹیل فون اٹھاتا ہے بات کرتا ہے اور میری بات سنتا ہے مجھے زیادہ کہنا نہیں ہوتا ہوں میں یہاں کا آج کوئی اہدہ نہیں ہے کانگرس کا میرے سمجھ مگر کانگرس میں ہوں میں لاکھوں لوگوں میں ایک ہوں تو مجھے اتمنان ہے کہ راہول غاندی بھی بات سنتا ہے لیکن وہ ہر بات پر لٹو نہیں ہو جائے گا اس کو اپنی سوچ بھی کرنی ہے جیسا مجھے بتایا گا دیلی سے انہوں نے کرناٹکا میں جیت حاصل کی انہوں نے آندرہ میں کام کیا انہوں نے ہریانہ میں پنجاب میں ہر جگہ کام کیا اور اتنے لوگ اس سے جڑ گئے ہیں تو یہ اس کا کچھ مطلب ہے کہ اس میں میٹل ہے لیکن سونیا گاندی جو ہے وہ بہت بڑی لیڈر ہے سب اسی کو زیادہ مانتے ہیں تو وہ کوئی گاٹا نہیں ہے راہول کے لیے تو سونیا جی جب تک ہے خدا کرے کہ اس کو صحیح ٹھیک رہے آج وہ بیمار ہے باہر ہے بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سونیا گاندی باہر ہے بیمار ہے اس وقت آزار صاحب کو استفاہ نہیں کرنا چاہے تھا تو یہ تو ان کے درمیان جو لوگ مجھے بتاتے ہیں دیلی سے کانگریس اپنی جگہ رہے گی آزار صاحب اپنا راستہ نکالیں گے تو اگلا بندر ہم سب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جس ہو سب کیا وجہ ہے جو کانگریس پارٹی ہے ملکی اور مقامی سطح پر وہ دن بے دن زوال کی شکار ہو رہی ہے کیا ریزن سے اس کی نہیں کچھ لوگوں کو یہ کانگریس پارٹی پوری زوال پھزیر نظر آ رہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہندوستان کے دلیت ادیواسی اور ہندوستان کے بیس کروڑ مسلمان ان کی جماعت کونسی ہے ان کی کانگریس جماعت یہی سوڑنٹ جائے نا کس کا سامنا کرنا پڑا کس کا سامنا کرنا پنجاب میں آپ پاور میں تھی لیکن آپ پاور ریٹین نہیں کر پائے یہ تو صحیح ہے بات یہ ہے ہر پارٹی میں اتھل پتل ہوتی ہے کانگریس پارٹی بھی اتھل پتل کی شکار ہے مگر مجھے نظر آتا ہے کہ کانگریس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ اخراج ہو رہا ہے بتائیے کل کے دن پنجاب سے خریانہ سے دلی سے کسی نے استفادیا کل کے دن کی بات کرتا ہوں تو آج کے دن کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے میرا کہنا یہ ہے آپ کو کہ یہ بہت پرانی پارٹی ہے اور اس میں یہ کمزور لوگوں کی پارٹی ہے گریبوں کی پارٹی ہے ہندوستان کے بیس کروڑ مسلمانوں کی پارٹی ہے کیونکہ وہ کہیں اور طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں دلیت کی اجیباشی کی گریبوں کی پارٹی ہے ٹرائبل کی پارٹی یہ ہی ہے تو اس لئے کانگریس ایک لحاظ سے لازہ وال پارٹی ہے ہندوستان میں لیکن جٹکے تو آتے رہتے ہیں جٹکے کھانے کے باوجود بھی کانگریس کھڑی رہتی ہے اس وقت بڑا جٹکہ ہے سونیا گانتی بیمار ہے اور باہر گئی ہے تو میں امید کرتا ہوں ان کی صحت ٹھیک ہو جائے کی پھر قیادت کرے کی اس دن کا بھی ہم انتظار کریں گے اور کل کا منظر آپ لوگ چار ہیں کل کا منظر ہم چاروں دیکھیں گے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے مجھے نہیں معلوم فیوچر ہمیشہ انسرٹن ہوتا ہے آج کے دن مجھے معلوم نہیں ہے کہ کانگریس کا نظام کس کروٹ بیٹھے گا ہم سب دیکھیں گے جی سوز صاحب لگاتار جوہاں کشمیر میں کانگریس کے جو لوگ ہیں وہ کانگریس سے استیفہ دے رہے ہیں خاص طور پر گلا نبی آزاد نے جو استیفہ دیا ہے اس سے کانگریس پارٹی میں جو کھلا پائدہ ہو گیا اس کو پورا کرنے میں آپ کمیاب ہو جائیں گے کانگریس پارٹی آج مجھے کافی کانگریسوں کی دعوت آگی آپ دفتر آ جائے میں نے کہا دو تین دن کے بعد آؤں گا لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ادھر کشمیر سے گلزار صاحب گئے محمد امین صاحب گئے اور کیا کہتے ہیں پیرزادہ صاحب بھی گئے سوپور کے عبد الرشید گئے ایسا تو نہیں ہے کہ سارا ریورٹ باغ گیا ہے آپ بتائیے چار پانی نام تو آپ لے لیں گے اسی طرح سے جمہوں میں تارا چند ہے جگل کشور ہے سروری حساب ہیں جو نام گنے جاتے ہیں ابھی کسی نے کہا چونسٹھ لیڈر جو جمہوں میں چونسٹھ لیڈر کہاں ہیں تارا چند کی کانسنسی سے ان کے ورکروں نے استفاہ کیا جب تارا چند دیکھیا جب الیکشن ہوگا اس وقت کانگریس بھی اپنا زور دکھائی گی تب الیکشن کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کانگریس کو سیٹیں کم ہوگئی لیکن کل کا دن جو ہے یہ انسٹن ہے ہم سب کے لئے ہم کو نہیں پتا کیا ہوگا لیکن یہاں میں نے جنہیں ہاتھ پر جو لوگ گئے ہیں یہاں کانگریس کانگریس بہت پھائلی ہوئی ہے میں تو آٹھ برس یہاں پریزیڈنٹ رہا گمتا رہا آج بھی دس برہا ٹیل پھوٹ کو آگئے آپ دفتر آ جائے میں نے کہا میں تو آپ کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں میں نے آپ کے ویکار صاحب کو کہا جب میری ضرورت ہوگی بہت سے کانگریس ہی میرے پاس آئے یہاں میری میٹنگ بھی رکھی تھی کچھ سینئر لوگوں کے اس میں پھر زیادہ صاحب بھی آگئے لیکن جس جگہ کانگریس کا کوئی جائے گا دوسرا پیدا ہو جائے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر جگہ کہ بھائی دلیتوں کی جماعت مسلمانوں کی جماعت کمزورتبکوں کی جماعت ٹرائبل کی جماعت صرف کانگریس ہے وہ موڈیلہ صاحب کے ساتھ نہیں جائیں گے ٹرائبل لوگ ان کو پتہ ہے گریب ان کو اندرا گاندی نے کیا دیا ہے اندرا گاندی کو تو گریبوں کی مسیح کہتے تھے اور یہ ہے کانگریس کی پارٹی اس وقت قیادت کچھ کمزور ہے کہ سونیا گاندی بیمار ہو گئی وہ بدش میں علاج کر آ رہی ہے تو آ جائے گی ہم کو پتہ لے گے کہ سونیا جی کھڑی ہے راہول کھڑا ہے پرینکا کھڑی ہے ان سے لوگ پوچھیں گے بھی آ جائے بتائیے کیا کرنا ہے آپ کو کانگریس ایک بڑی تحریک ہے اور اس کا مجھے وشواہ سے کانگریس پلٹا کھا کے زمین پر بیٹھ جائے یہ ایسی بات نہیں ہے اور نہ یہاں سارا ریلہ جو ہے آ گیا ہے میں نے آپ کو نام گنایا ہے جی سو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جمعہ کشوین میں ایسی لگ رہا ہے کہ جو کانگریس پارٹی ہے وہ اندرونی خلف شعار کی شکار ہو گئی ہے کیونکہ کل ہم جو آپ کے سابق صدر ہے گلام ادمیر اس کا بیان سر رہے تھے انہیں کہا کہ کچھ لوگ ہیں جمعہ کشویر میں جن کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا اور آپ کا نام بھی اس نے لیا کیا کہا انہیں یہ کہا کہ ان کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا فائدہ کوئی نہیں آیا نہیں اگر وہ میرا کہہ گا فائدہ نہیں آیا برملا کہہ ہے پھر تو بالکل غلط کہا اس کو میں نے پریزیڈن بنوایا پریزیڈن کی کرسی پر میں نے میر کو بٹھایا میں نے میر کو پیش جانا اگر وہ کہے کہ سوز صاحب نے نہیں کیا میں نے آٹھ پرس یہاں پریزیڈن تھا وہ کون تھا پہاڑ جا میں نہیں پہنچا تو جو غلط بات بولے گا وہ جوٹ اس کے پر چھپک جائے گا مجھ پر نہیں چھپک جائے گا میرا طریقہ صاف رہا ہے اکثر ہم دیکھتے کہ اگر جو لیڈرز ہیں اگر ان میں کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن یہ بات یہ پبلک میں نہیں آتی ہے لیکن ان نے کل پبلک میں کہا کہ سوز صاحب کی وجہ آپ بھی کانگریس میں ہی ہے کہا سوز صاحب کی وجہ سے کوئی فائدہ پارٹی کو نہیں یہ نقصان ہی ہو گیا دیکھیں یہ اگر میر صاحب نے کہا ہے لگو کہا ہے نیراجوٹ کا ہے بالکل میں نے تلاش کیا سونی جی نے نہیں بنایا پریزیڈن روز کو مجھ کو پوچھا کس کو بنائے اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہاو ڈو یو میک ہم ہیز ینگ سٹر میں نے کہا نہیں وہ بنجا ہوا پارٹی ورکر ہے تو میری وجہ سے میر بن گئے اور میں ان کو دفتر جمہو لے گیا ادھر بھی دفتر میں ساتھ آیا میرا طریقہ ایسا ہے لیکن اگر وہ یہ بھی کہیں کہ سوز صاحب نے کچھ نہیں کہا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں میرے سامنے بولے ڈیویٹ کرنے کے لئے آئے جائے ٹیلی ویژن پر یہ میں عجیب بات سن رہا ہوں ریکارڈڈ ہے ان کا ابھی ریکارڈڈ ہے تو پتہ لگیا گا یہ جو ویکار صاحب ہے وہ میرے پاس آئے میں نے کہا میں آپ کے داہنی طرف کھڑا ہو جاؤں گا جتنی میری طاقت ہے شیری نگر کے شہر میں میں آپ تینوں کو بتاتا ہوں کوئی لیڈر کانگرس کا پائنی شہر میں نہیں گیا اور وہ جو عالی قدل کے نزدیک ہے اس جگہ میں نے ایک دفعہ جلسہ کیا شمیمہ رائنہ گلزار سارے لیڈر آئے ایم بی کر جی میرے ساتھ تھی اس نے کہا سو سو یہاں خطرہ نہیں ہے میں نے کہا بہت خطرہ ہے مگر میں پائنی شہر گیا اور وہاں وہ بہت بڑی تصویر نکلی یہاں اخبار میں اور یہاں کے پریس نے لکھا کہ اس جگہ کانگرس کا کوئی لیڈر نہیں گیا مگر میں گیا اور میں آپ کو بتاؤں گا یہاں شہر کمیونیٹی کے لوگ آگئے یہاں مجھے ملنے کے لیے اس پر ایک جہانگیر ہے اس نے کہا سو سب آپ نے کیا کہتے ہیں زیڑی بل میں ایک دفعہ وعدہ کیا ہمارے ایک لیڈر کو وہ دفعہ ہو گیا وہ تو نہیں ہے لیکن آپ نے کہا کہ آپ کو بلایا تھا ہم نے زلجنہ پر آپ زلجنہ میں آپ نے چادر چڑھائی اور وہاں آپ ننگے پاؤں بھی چلے تو آپ کیوں نہیں کرتے میں نے کہا اب میں بھی تیار ہوں میں نے وہ بتایا اس کو علمہ اقبال کشر تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہے نہیں جلوے تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں تم کون ہو بلانے والے آ جائیں گے جہانگیر کہتے میں جاؤں گا جہانگیر یہاں تقریباً رویا دس گیانہ آدمی ساتھ ہے کہا اچھ شی تو چھو شرنی مگر چھ کرتے دل جانہ سمرتے شرکت آج شیئتے بے ہی گول گنڈہ سریت میں گیا پھر دل جانہ میں شریک ہو گیا اور پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ یہ پھاکہ ہے ادھر دیکھیں اس آنگر میں چاہ ہے میں نے کہا تو کیا چو چاہ یا دوست پر چاہ اصاب اچھاؤ بنمت دیو چاہ کا پا بات یہ ہے میں نے دل رکھا میں پائین شہر سونی کو بھی ساتھ لے گیا اب آپ کراست شکیدے میر کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جا سکتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں اس کا سری نگر شہر کے اندرونی شہر میں میر صاحب کی شنہ صحیح نہیں ہے کیونکہ موقع نہیں آیا میں ان کو ساتھ رکھتا آپ بھی ساتھ رکھوں گا لیکن اب اگر یہ کہیں گے کہ گولانی بھی آزادنی بھی کچھ نہیں کیا میں نے آپ کو پہلے پتایا ان نے کنٹرمیشن کیا پاٹی نے ان کو بہت کچھ دیا بیلنس کہنا چاہیے اگر وہ کمچے میں نے کیا میں نے تو اس کو لائے اسے دون کر لیڈر بنایا پریزیڈن میں نے بنایا وہ تو آپ دنیا سے پوچھ سکتے ہیں جی سو سا اگر ہم کشمیر کی بات کرے تو دن بے دن جو نئی نئی پارٹیاں ہیں اس میں اضافہ ہوتا جارہا ہے نئی نئی پارٹی بن رہی ہے جو نئی نئی پارٹیاں بن رہی ہے اس سے جمعہ کشمیر کی پولٹیکس پر کیا اثر پڑے گی نہیں نہیں پارٹیاں سب لوگ یہاں قسمت آزماتے ہیں کجریوال کے لئے بھی کوئی کرتا ہے لیکن یہاں وہ پودا نہیں ہوگیا کہ دیکھیں آپ کو ماننا پڑے گا یہاں کی پریمیر جماعت شیخ صاحب کی جماعت ہے نیشنل کانفرنس ہے اس کے لیڈر فاروق عبداللہ ہیں یہ امرو عبداللہ ہیں دونوں ہیں تو وہ ایک پرانی جماعت ہے یہاں آپ کہیں گے وہ طاقتے پر رکھیں گے ہم مادان ماریں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ کو سپیس ملے گی کچھ سپیس پی ڈی پی نے لے لی کچھ اپنی پارٹی نے لے لی کچھ سجاد گنی لون صاحب نے لے لی ہے جراچی سپیس تاریخ آمی صاحب کے پاس ہے تو یہ ایک ہی پارٹی نے ٹھیکا نہیں لیا یہاں سپیس جو ہے اس میں کم جائش ہے کہ دوسری لوگ کریں بکرانی بڑی سپیس تو نیشنل کانفرنس کے پاس ہے لیکن ہر پارٹی کو قسمت آزمانی کا حوصلہ ہونا چاہیے ایسا تو کریں گے لوگ ابھی علتہ بخاری کام کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا ہے کتنی سیٹیں وہ لے گا لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہاں سپیس نیشنل کانفرنس کو ہے پی ڈی پی کو ہے اپنی پارٹی کو بھی ہے کانگریس کو بھی ہے کافی گنجائشیں کانگریس کے لیے یہاں اب کتنی سیٹیں آئیں گے وہ میں نہیں دعویٰ کر سکتا جی سو صاحب اس وقت یہ بات چل رہی ہے کہ گیر مقامی لوگوں کو ووڈ ڈالنے کا حق دیا جائے گا یہاں پر اس پر آپ کیا کہیں گے نہیں وہ تو غلط بات ہے اس میں ساری جماعتیں لڑیں گی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے یہاں تو وہ تو ہے نا موڈی کا خطرہ ہے لیکن یہ ایسا خطرہ نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھیں گے یہاں ساری مین سٹریپ کے پاس ایک توپ ہے وہ چلائے گی مان لو کل کو پاروک عبداللہ عمر عبداللہ محبوب مفتی میں تاریخ عامی سب کہیں گے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے یہاں بی جے پی لڑے اور بی جے پی ساری سیچیں لے جائیں گے ساری دنیا میں رسوا ہو جائیں گے کشمیر تو یونیٹی نیشنز میں ہے ابھی ایجنڈا میں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ یہاں نیشنل کانس سے بھی لڑیں گے پی ڈی پی سے بھی لڑیں گے کانگرس کی چھوٹ جو جماعت ہے اس سے بھی لڑیں گے اور اپنا کہیں گے بی جے پی یہاں بی جے پی کا بیج کسی صورت بھی نہیں ہوگے گا میں دعویٰ سے کہا سکتا میں کشمیر کی بات کرتا ہوں ڈوڈا زلے کی بات کرتا ہوں چنابی علی کی بات کرتا ہوں یہ جو ہے پھر پنچال کی بات کرتا ہوں یہاں بی جے پی کا پودا نہیں ہوگے گا کسی صورت نہیں انہیں کافی کوشی جہاں کی بڑے پیسے باٹے اور کشمیری نے کسی نے پیسہ بھی لیا تو لوگوں سے گداری نہیں کی یہ ہم کو معلوم ہے جی سو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مصرفیات کے باوجد اپنے وقت نکال آپ کا بہت شکریہ تو آپ کا بھی شکریہ یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سابق مرکزی وزیر اور سلجے ہوئے سیاستدان جناب پروفیسر صیف الدین سو صاحب روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ